ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ اچھی ہوگی اور سواگت دیہاتی گیمرز کے ایک اور ولوگ میں آپ لکسوس رہو گی کہ آج ویپن ساپ پہ اتنی زیادہ کرگر کیوں لے رہا ہوں کیوں کہ یار ابھی مجھے لنس کا کال اٹھا اور لنس نے بولا کہ بھائی میں بلکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور اب میں دیاز کو مارنے کے لیے کیپے بیل ہوں تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو یہ رکھی ویپن کی ٹیسٹنگ کر لیا اور بہت ٹگڑا ویپن چلا چلیے بہت اچھی بات ہے اور یار یہاں مجھے دو سٹار کی پولیس لگی ہے تو پہلے یہاں سے بھاگتا ہوں پھر بتاتا ہوں تو دیکھیں سٹار فی آئی لینڈ پہ ابھی ہمیں جانا ہے لنس نے ہمیں بولایا ہے اور لنس نے سیدھے سیدھے بولا ہے کہ بھائی جلدی سے آ جاؤ آج دیاز کا ڈینڈ ہوئی جائے تو میں سوچا کہ ٹھیک ہے چلو مار دیتے ہیں اور ابھی مجھے جلدی سے پیچھا چھوڑانا ہے یار پولیس والوں سے کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ یار یہ اگر ایسے ہی لڑتے رہا جاؤں گا تو پہنچ چکا تو چلو گائی جلدی سے گاڑی ریپنٹ کراتے ہیں تاکہ پولیس ہمارا پیچھا چھوڑ دے تو چلو گائی اس ٹھیک ہے ہماری گاڑی ریپنٹ ہو گئی اور اب ہم جلدی سے نکال لیتے ہیں چلو گائی پولیس نے بھی پیچھا چھوڑ دیا ہے تو اب چلتے ہیں اسٹارفی آئی لینڈ پہ اور یار دیا لنس نے مجھ سے بولا کہ بھائی مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے اور اگر تجھے چاہیے تو تو ڈیاز کا گھر لے لے سنے کہ تجھے بہت اچھا لگتا ہے ڈیاز کا گھر میں نے بولا ہاں بھائی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی ڈیاز کا گھر گہر ہے سارا کا سارا تو لے لے اور دیاز نے لنس کا انفرنس بھی ابھی سننے میں آیا ہے کہ فوک دیا مطلب کی آگ لگا دی تو یار اب گلتی سے یہاں پہ آگئے ہیں تو آئیے گھر خرید لیتے ہیں اتنی پیسے ہو چکے ہیں کہ اب یار یہ سب کرنا ہی پڑے گا تو یہ گھر میں لے لیتا ہوں بس پندرہ سو کا دیکھیں کتنی بڑی بلڈنگ ہے پندرہ سو ڈالر میں تو چلیے ٹھیک ہے ابھی جلدی سے نکل چلتے ہیں اسٹارفی آئیلینڈ پہ کیونکہ یار آج لنس نے ہمیں بولا ہے کہ تم ہمیں ٹک نہ کرو میں نے ایک نئی گاڑی لی ہے اور میں آ رہا ہوں پھر تمہیں وہ گاڑی بھی دکھاؤں گا تو یار مجھے نہیں لگ رہا اتنی اچھی کوئی گاڑی ہوگی کیونکہ لنس کے پاس پیسے تو بچے ہی نہیں ہیں پہلے اسے مار دیتا ہوں یار مطلب اتنا گاڑی لڑا دیتے ہیں سبا کے فال تو ڈیمارٹ کرا ہوتا ہے تو اسٹارفی آئیلینڈ بھی لگ بڑ آنے ہی والا ہے اور یار میں یہ بول رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے ہمیں دھوکھا دیا کوئی دکھت نہیں یار کارٹ میں آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی لنس کے کار میں مطلب کیا یار وائس سٹی بھی کارٹس کیا بہت بڑی چیز ہے کسی کو بھی مارو لوٹ لو کار تو چلو کوئی ڈککٹ کی بات ہے دیاز کا آس ڈہینڈ ہو جائے گا چلیے میں ویٹ کر رہا ہوں لنس کا یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں لنس کا بات ہے توکے گاز فائنلی لنس آگیا بہت دیر بات اور یہ اتنی گنڈی گاڑی چلا رہا ہے چلیے کوئی ڈککٹ کی باتی ہیں ٹومی میرے بھائی میرے گاڑی کے ٹگگی میں بہت سارے بندو کے ہیں دیاز کی ہی ہے اسے مارنے کے لیے بچا کے رکھا تھا چلو میرے بھائی آس تمہارے لیے دیاز کو بھی ماری دیتے ہیں تو یار گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے خود سے اتنی گنڈ اوہو دیاز کے روم میں کیمرہ لگا ہے دیاز ہمیں دیکھ لے گا کہ ہم اس کے بنگلے میں گس رہے ہیں اور پھر اس کے گنڈرز ہمیں مارنے لگیں گے یہ تو بہت گلت ہو گیا دیکھو یار دیکھ بھی رہا ہے وہ اوہو یہ تو آنے بھی لگا بہت دکت کی بات ہو گئی یار یہ ہے اس کے ہر میں بہت سارے سمکی پاگل رہتے ہیں تومی جرہ بچ کرانا ورنہ بھون دیے جاؤ گے گھبرہ مت میں تمہیں کبر دیتا ہوں ارے یار یہاں تو گولیاں چلی بھی شروع گئے لے لے چلی انہیں مار دیا اور یار بہت دکت کی باتی ہے کہ لنز بھی جنڈہ بچنا چاہیے اس محسن میں ورنہ محسن پھل ہو جگا لے بھائی تو بھی لے چلی ایک اور گیا اور بہت زیادہ لوگ بھی ایک سامنے ہے اسے مار دیتا ہو ہو میری گولیاں نہیں لگی تو چلو گائز فیلال یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے اور اب وہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہے پہلے اسے مارنا پڑے گیا یہاں تو کوئی نہیں ہے وہ سامنے والا بندہ مار رہا ہے چلی اسے بھی مار دیا آم نے کوئی دکت کی بات نہیں ہے اوہ نہیں نہیں ایک اور بچا ہے چلی اسے لنز نے مار دیا آج لنز ویسے کافی اچھا کھیل رہا ہے ورنہ روز تو اس کی گولیاں لگتی بھی نہیں ہے بس یہ دکت ہے کہ کہ لنز آگے آگیا تو چل بھائی لنز اب تیرا کام ختم ہو گیا اب تو رہن دے اب مجھے سمال لے دے وردہ کئی مارات گیا تو اور ارے یار یہ پھر آگے آگے تو 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 یہ سامنے ہے اسے بھی جلدی سے چلیے چلیے سب کے سب نکل دیئے اور ابھی ہمیں جلدی سے اندر چل کے مارنا پڑے گا تم مجھے مت بتاؤ کیا کرنا ہے تم اپنے بچ کے چلو یار پاگلات بھی ہو بالکل یار تم کساب سے بتا رہے ہیں چپ چاپ چلو اندر 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 دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو ایک سامنے کھڑا جلدی سے مارو اسے چلو ایک کو تو ابنے دیپتا دیا اور کوئی ڈککٹ والی بات پر یہ لگ بک سب کو ماروں گا کون ہے وہ اوپر کھڑا چلیے کسے بھی مار دیا اور یار یار ابھی تو کوئی زیادہ خاص ڈکھ رہا ہے مجھے لگ رہا سیکیورٹی ہو ہو نہیں نہیں سامنے ہی ہے چلیے پہلے اس سے بھی بار دیتے ہیں لے بھائی تو بھی لے اور چلیے یہاں تو سب کے سب کھٹا ہو گئے کہ آپ سامنے ہونا چاہیے اور ہیوی لے بھائی تو بھی لے تو دیکھیں یہاں پہ مطلب کی یار یہاں تو یہ لوگ آپ کو مار دیں گے دیکھیں سکسٹی کا ہی لیول بچا ہے چلیے ہاں پہ کوئی نہیں ہے اور جلدی سے نکل چلتے ہیں دیکھتے ہیں کی کیا میٹر ہونے والا ہے یہاں پہ تو چلیے اسے بھی مار دیا کوئی دکت کی بات تھی ہے اور ڈیاز اوپر ہے تو لے بھائی ساہب لوگ لے ارے چھپ کے کیا بھائی رو یار سامنے آ کے مارونا جیادہ مجھائے گا ابے ڈیاز باہر آ ہم تیری جگہ پہ کب ڈامی کے لیٹی اوکاتو نے مجھ سے جوان لڑا رہا ہے ابھی کتے تجھے تو میں ابھی مروا دوں گا رو کبھی باتاتا یار ابھی بات کرنے کا ٹائم بلکل بھی نہیں ہے چلیے جلدی اللی نے مارتے ہیں یہ لے یہ لے یہ لے چلیے سب کو مار دیا اپروکسیمیٹلی اور ڈیاز گھر میں ہے تو سامنے سے کوئی گولی مار رہا تھا چلیے پہلے ڈیاز کو ایڈر بھی مار دیا چلیے ڈیاز کو مار دیتا ڈیاز فائرنگ کر رہا ہے اندر سے رکے 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 باہر نکل باہر نکل 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 آجا 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 اتنا گولی مانوں گا رکھ جا لنس رکھ جا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ڈیاز کو ہم نے مار دیا ہے اور اب یہ ساندار منسل اوہ جنڈا ابھی کیا یہ جنڈا ہے سنگر کے بچوں تم لوگوں نے مجھے مارا میرا خوبصورت گھر آہ یہ کتے گے لے میرے بھائی کے موت کے لئے میں تم پہ اتنا یقین کرتا تھا تو ہمی مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا 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 ہے تو مجھے مجھ سکھا ٹھیک ہے اور چل نکل لے ٹھیک ہے یہ لے تو یار گائز اسی کے ساتھ دیاز بھی مر گیا اور یار یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایسے تھمیں مل گیا ہے اور یار سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کھوٹ کین فرنگ کھوٹ کی لیموزین اور میں نے تو سنا ہے کہ چھٹ کے اس گھر کے چھٹ پہ ہلیکاپٹر یہاں دیکھیں یہاں سے میں اپنے کپڑے چنج کر سکتا ہوں یہاں سے میں اپنے کپڑے چنج کر سکتا ہوں اور آپ لوگ کو بہت کچھ دکھاتا ہوں cctv کیمرہ ہے جو کی میرے پورے بلڈنگ پہ لگا ہوا ہے یہاں میں گیم سیف کروں گا تو چلیے یہاں پہلے گیم سیف کر لیتا ہوں چلیے گیم سیف کر لیا اور وہ دیکھیں آگے میرا ایک میسن آگیا اور یہ دیکھیں میرے تیزوری میں کتنے ساڑے پیسے بھرے پڑے ہیں مطلب اب پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 62,000 روپیز تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو اب ہم جب بھی چاہیں گے تو ہمیں پیسے کی کوئی کمی تو ہوگی نہیں جو چاہیں گے وہ لیں گے تو آئیے اب میں آپ لوگ کو اپنے گاڑیوں کا کلیکشن دکھاتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مجھے بہت کچھ مل گیا ہے تو چلیے سب سے پہلے دیکھ کے آتے ہیں ہیلیکاپٹر سچ میں ہے دیاز کے چھت پر یا پھر نہیں ہے تو چلیے ملتے ہیں سیدھے چھت پر یار گیس کتنا بڑا گھر ہے مطلب میں تب سے چلتا جا رہا ہوں چلتا جا رہا ہوں گھر ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اور یار کوئی گنرز بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ جو گنرز ہمیں پہلے گولی مارتے تھے اب وہ سارے گنرز دیاز کی تھے وہ سارے ہمارے سیلف سیکیورٹی کے لئے کام آئیں گے تو اگر ابھی آپ لوگ کو ایکزامپل بھی مطلب کی آپ لوگ کو دکھا دوں گا پروف دکھا دوں گا کی کیسے ہوگا ابھی میں سب کو گولی ماروں گا اور مجھے پلٹ کے کوئی بھی نہیں گولی مارے گا چلو فائنلی پہنچیں اور یار اتنی ساری یار ڈیا کس کیوں رکھی ہے ایک بھی پہ گولی چل گیا تو سب کھٹم تو آئی آپ کو دکھاتا ہوں ایک آٹ کو گولی مار کے دیکھیں دیکھیں یہی لوگ تھے نا مجھے بہت زیادہ مارتے تھے دیکھیں گاز دیکھیں ارے آدمی والوان نہیں ہوتا سمیہ والوان ہوتا بھائی صاحب تو چلیے اچھی بات ہے اور یار ہاں بھائی ہیلیکاپٹر تو مل گئی ہمیں اور یہ ہماری پرسنل ہیلیکاپٹر ہے مطلب ابھی تک ہم نے ایک کار بھی نہیں خریدی تھی اور ہمارے پاس ہلیکاپٹر ہے اتنا بڑا بلڈنگ ہے اور آئیے میں اب آپ لوگ کو اپنے گاڑیوں کی کالیکشن دکھاتا ہوں ویسے میں اپنے گارڈن میں بھی ہلیکاپٹر اتار سکتا ہوں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا تگڑا گھر ہے میرا یہاں پر دیکھیں دو دو گاڑیا ہے وہاں پر ایک میک ایکسٹر پڑی ہوئی ہے تاکہ مجھے اچانک سے مارنا ہو کسی کو تو میں آیا بھائی ہے نکل یہاں پر میں اپنے لوگوں کو گھر دکھا رہا ہوں تو یار تو یار دیکھ سکتے ہو ایک انفرینس ہے اور یہاں پر لیموزین ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو مرلہ بہت زیادہ امیر ہو چکا ہوں میں تو یار گائز اب بہت زیادہ مزا آئے گا کیونکہ یار اپنی پرسنل اتنے سارے گاڑیاں ہو چکی ہیں اور یہ اتنے سارے ہمارے گاڑ سو چکے ہیں تو یار اب ویسے لنس ہمارے ساتھ رہے گا نہیں اور اب بہت زیادہ مجھا آئے گا اور ایک گہریز بھی ہے تو میں یہ سوز رہونا کہ کسی بھی طرح سے ٹینک کر کے آئے ایک بیوستہ کر کے لاکے رکھتوں تو ٹھیک ہے میں کبھی چھ سٹار لگا کے ٹینک لٹوں گا فیلال تو یہی کر سکتا ہوں باقی ابھی کیونکہ چھتکوٹ وغیرہ سے ٹینک آنے رہے تو دیکھ لیجئے گاڑس کچھ ایسا ہے میرا گھر سوری بنگلو تو چلیے گاڑس ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں ابھی اسی ہاؤس پہ رہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میپ پہ باقاعدے وی لگ دیا ہے یعنی کی ورسٹی میسن تو ٹھیک ہے گاڑس پھر سے ملتے ہیں نئی میسن ملے تب تک کے لئے see you take care and bye bye تو چلیے میں تھمبنیل کے لئے ابھی فوٹو بنانے جا رہا ہوں پھر سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں پرسو